اسلام علیکم کیا جائے دوستو پچھلے دنوں پشاور کے اندر دمکہ ہوا بلاسٹ ہوا مسجد کے اندر سیول لائن کے اندر دمکہ ہوا تو تقریبا ابھی تک جو اطلاعات ہیں سو سے زائد لوگ شہیل ہو چکے ہیں تقریبا دو سو بیس سے تیس لوگ زخمی ہیں اور ابھی بھی کچھ لوگوں کا ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں بلاسٹ ہی ایسا ہوا تھا مسجد کے پوری چھت نیچے آنگ گری تھی تقریبا اس کے نیچے چار سو لوگ نمازی مطلب کے نماز آدھا کر رہی تھے تو یہ دیکھا جائے تو تقریبا اٹھالیس گھنٹوں کے اندر تین صرف تین ایسے حد سات ہوئے جس میں تقریبا ایک سو ستر سے اسی لوگ شہید ہو گئے جیسے لس بیلا میں مطلب کے پاس تھی جو وہ بے قابو ہو کر دریا کے اندر کے لیے دریا خالی تھا تو اس کو آگ لگنے کے ویعے سے چالیس لوگ جولس کا شہید ہو گئے پھر دوسری جگہ کہاڑ میں جیل کے اندر جو مدرسے کے بچے تھے تو وہ ابھی تک جو مطلب جو اس کا مسجد کا محتمی ماں وہ تو کہہ رہا ہے ہم لوگوں نے پچاس لوگ کشتی پر بیٹھے ہوئے تھے پچاس بچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو جس میں سے تیس کی لاشیں ملی ہیں شہید ہوئے ہیں جو باقی ابھی بیس کا کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ صرف تین گھنٹوں میں تین دنوں میں یہاں کھلو اور بہتر گھنٹوں میں یہ تین حاج ساتھ ہوئے تو سب سے بڑا مطلب کے جو تینوں چیزیں تھی مطلب پریوینچنز نہیں تھے ٹھیک ہے تو پشاور دماغہ تھا جو بلاسٹ ہوا ٹھیک ہے وہ سیول لائن کے اندر پولیس سیول لائن کی مسجد کے اندر ہوا مطلب اتنی چیک پوسٹوں کے ہونے کے بعد پھر بندہ اس مسجد یا اس ایریے کے اندر انٹر ہو سکتا ہے وہ وہ کہلو کہ ریڈ زون کہلاتا ہے پشاور کا تو ادھر بلاسٹ ہوا تو بہت ہی مطلب کہ ادھر کوئسٹن اٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو کہ سب سے بڑی بات کہ یہاں تک یہ بلاسٹ اتنا زیادہ مطلب ہزار میں ہے جس سے پوری مسجد کی شات گر گئی اب پتہ نہیں کتنے کیزی اس کا ہوگا وہ لے کے اندر پہنچ گیا حالانکہ وہاں پہ ہر قسم کی چیکنگ ہو رہی تھی چیک پوسٹیں تھی یہ تھی وہ تھی تو جو مجودہ سی سی پیو ہیں پشاور کا ان کا تو یہی بیان ہے کہ شاید وہ سرکاری گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا ہو ٹھیک ہے کہ بہت ہی کہ لو کہ لا پروہی والا بیان ہے ٹھیک ہے تو دوسرا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہماری جو افغانستان کے حوالے سے خارجہ پلیسی تھی کیا اس میں ہم لوگ نکام ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے ہی ان لوگوں کے جو مذاکرات کروائے اسلام آباد میں بیٹھ کے مذاکرات کروائے ہم لوگ سالس تھے ٹھیک ہے اور آج یہی لوگ ہمارے قلاب کبھی بورڈر پہ ڈرون اٹیک کر رہے ہیں اور کبھی اس طرح ہمارے ملک کے اندر اس کے مطلب کے خودکش بمار بیج رہے ہیں تو اس کا کوئی حال تو نہیں ہوتا کیونکہ بڑے بڑے ملک ہے وہاں پہ بم بلاسٹنگ ہوتی ہے خودکش حملے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے پکڑ لینا چاہیے کیونکہ جتنے بھی جماعت الاحرار ہوگی ٹی ٹی پی پاکستان والی ہوگی یا افغانستان والی ہوگی ٹھیک یا طالبان ہوگی بلوچ بلوچ ایک نئی مطلب کے چیز اس میں ایڈ ہوئی ہے جو پہلے یہ کام نہیں کرتے جو سوسائیٹ اٹیک والے وہ بھی کرنا سٹارٹ ہوگئے ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے ٹھیک ہے کہ وہ سوسائیٹ اٹیک کرنا شروع سبھی ایک جگہ پہ کٹھے ہوکے ہمارے اخلاق ہوگئے ہیں لیکن ہم لوگ ہیں وہ کوئی ادھر پہ رہا ہے کوئی ادھر پہ جا رہا ہے ہمارے اعتماد کا فقدان ٹھیک ہے ٹھیک ہے پولٹیکل انسٹیبلٹی پھر اور چیزیں پھر ہمارا ملک جس نازک موڈ سے ہمیشہ گزرتا ادھر سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے نہ ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم اکیلے ہمارے اپنے جو دوست ہوتے تھے کبھی ٹھیک ہے وہ بھی اب دوست ہم سے کتراتے ہیں دور باگتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بے شک ان کا تعلق ہوگا لیکن وہ ہم سے دور باگتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ملکے مطلب یہ ہمیں ہر طرف سے ایفیکٹ کر رہی ہیں اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے ہمارے ساتھ بھی بھی اچھی تھی شاید ہم لوگ کسی حد تک پولیٹیکل بھی سٹیبل تھے ٹھیک ہے معاملہ چل رہے تھے لیکن ہم پولیٹیکل سٹیبل تھے پھر ہمیں اتحادی یہ وہ ساری چیزیں ہمیں حاصل تھیں ہمیں فنڈس ملتے ہیں لیکن اس بار جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم لوگ اکیلے کھڑے ہیں ہمارا ملک بھی سٹیبل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پیسے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں آئی ایم ایف تک یہ باتے ہیں مطلب کہ ہماری فوج کا فنڈس کٹ کیے جائیں یہ کیا جائے وہ بھی تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے ہم بری طرح فنڈس چکے ہیں سمجھ نہیں آرہی کسی کو کیسے نکلیں ٹھیک ہے میاں والی میں بھی مطلب کہ کل پولیس والوں نے اس طرح کا کچھ حملہ تھا کاربائی تھی وہ انہوں نے نکارہ پھر اور بھی ایک کے پی میں خاص طور پر اس طرح کے واقعات بڑھ رہے ہیں جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے تقریبہ دس پارہ ماہ میں سارتین سال میں نہیں ہوا ٹھیک ہے وہ شاید ان کی الگ پولیسی ہوگی کیا سورٹیال ہوگی تو جب حضور ہرار کی طرف سے اس کی مطلب کہ مزاری قبول گئی پہلے ٹی ٹی پی کی طرف سے کی گئی لیکن ان کے سپوکس پرسن نے اس لاؤسٹ کی مطلب کے بعد میں تردیر کر دی تھی کہ ہم نے نہیں کروایا ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ چل رہا ہے ملک کی اندر بہت ہی مطلب کے قابل فکر ہے ہمارے لیے اور ہمارے جو آہ لوگ کے ریسپونسیبل ریسپونسیبل آہ جو عددار ہیں وہ بیٹھے ہیں ان کے لیے کہ ہمارا ملک ایک بار پھر رچانے سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے تحیت دوبارہ پیچھے کی طرف تک ایلا جا رہا جہاں سے ہم نے تحشیل قدی کچھ دی تھی یہاں سے ہم چار پانچ سال سے امن میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ پھر ہم امن کے بعد کیونکہ ایک معاشی آہ آہ سٹیبلٹی آتی ہے ٹھیک ہے پھر آہ عوام لوگ کے جو ہے وہ خوشحالی کی طرف بڑھتے لے کہ ہم لوگ آہ ایک پیس فل گھٹری بنانے کے بعد معاشی سٹیبلٹی کی طرف چلے ہی تھے کہ ہمیں دوبارہ اسی کی طرف پاپس تک اینے کی ساشیں سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوا اللہ بیٹر جانتا ہے کانسپریسیز کے بارے میں ٹھیک ہے سچ ہے جو اٹھ ہے لیکن اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس میں یہی چیزیں سامنے آتی ہیں یہی چیزیں ہم سوچ سمجھ سکتے ہیں یا ہماری عوام سمجھ رہی ہے ٹھیک ہے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ ہمیں دوبارہ وہی بد امنی ٹھیک ہے ہے بعد اعتمادی اعتماد والی چیز ہے اس طرح دکیلہ جا رہا ہے تو اب ہمیں پہلے تو انڈیا کی طرف سے تھا ٹھیک ہے ہم نے بارڈ بھی لگا لی ٹھیک ہے ہمیں وہ بھی کام نہ ہے پھر بھی دشگرد ملک میں گھس رہے ہیں نیجانے کدھر سے گھس رہے اتنی چیک پوسٹوں اتنی بڑی بارڈ کے باوجود ہمیں تین سے چار سال وہ بارڈ لگانے میں لگائے نیجانے کتنے فوجی شہید ہوئے اس بارڈ میں کتنا تقریباً پوائنسو بیس سے تیس ملیون ڈالر کا فمیازہ ہے ٹھیک ہے جو خرچہ ہے اس پہ آیا ہے اگر اب بھی ہم لوگ اس بارڈر کی طرف سے محفوظ نہیں ہے تو پھر کافی سوالیاں نشان اکتے ہیں جو اس سوچی سمجھے ساجس کے تحت ہمیں دوبارہ مطلب کے ایک بدعبنی کی طرف پھلانے کی پوچھش کر رہے ہیں تو باقی اللہ حامی و ناصر و ہمارے ملک کا سلام اللہ